بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مقروض ہے قرض لیا ہوا ہے اس سخص پر زکاة ضروری ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے یا زکاة اس کے لئے ہے ہی نہیں زکاة معافہ پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت باریک باریک مسائل بھی اس ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے چار چیزیں ہیں جن پر زکاة ہے ایک ہے سونا نمبر دو چاندی نمبر تین نقت یعنی روپے کیش اور نمبر چار تجارت ان کے علاوہ کسی چیز پر زکاة نہیں ہے جانور ہیں یا غلہ وغیرہ ہیں ان کا مسئلہ لگ ہے تو ان چار چیزوں کو حساب کریے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے پاس سونا کچھ بھی ہو سکتا یہاں مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا ایک لاگ روپے کا موجود ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس دو لاگ روپے کا پانچ لاگ روپے کا موجود ہو یہ مثال میں سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو آپ اپنے حساب سے آپ اپنے اعتبار سے حساب کریے گا مثال کے طور پر ایک لاگ روپے کا سونا آپ کے پاس موجود ہے ایک لاگ روپے کی چاندی آپ کے پاس موجود ہے ایک لاگ روپے کیش کے طور پر موجود ہے آپ کے پاس روپے بینک میں ہیں یا آپ کے گھر پہ ہیں یا آپ کے جیب میں ہیں علماری پر رکھے ہوئے ہیں ایک لاگ روپے آپ کے پاس موجود ہے نقد موجود ہے اور ایک لاکھ روپے کی تجارت کا سامان موجود ہے کل چار لاکھ روپے ہو گئے ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کیلئے ٹھیک ہے ورنہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چار لاکھ روپے ہو گئے ہیں آپ نے قرض لیا ہے کسی سے یا بینک سے آپ نے لون لیا ہے یا آپ کسی رشتے دار کے پاس سے ادھار لیا ہوئے ہیں دو لاکھ روپے اب جو قرض آپ کے پاس ہے اس کو آپ مائنس کر دیجئے یہ جو چار لاکھ روپے ہم نے نکالا تھا حساب کر کے جیسے بھی میں مثال سمجھا رہا تھا آپ کو تو ان چار لاکھ روپے میں سے قرض آپ لیا ہوئے ہیں آپ مکروز ہیں دو لاکھ روپے کے تو آپ دو لاکھ روپے مائنس کر دیجئے مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس جتنا بچا کتنا بچا دو لاکھ روپے بچا اب ہم جو حساب کر رہے ہیں اس حساب سے دو لاکھ روپے بچا تو اب ان دو لاکھ روپے کی آپ زکاة نکالیں گے اور دو لاکھ روپے کا مطلب ہے کہ وہ نساب تک پہنچ رہا ہے اسی لئے زکاة نکالیں گے لیکن مثال کے طور پر آپ کا حساب ہوا تو چار لاکھ روپے آپ کے پاس ہو رہا ہے ٹوٹال میں سونا چاندی تجارت سب ملا کر اور آپ کرز دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس چار لاکھ روپے کرز ہے کرز آپ لیے ہوئے چار لاکھ روپے کی تو چار لاکھ چار لاکھ جب چلا گیا تو مائنس ہو گیا یعنی مائنس جب ہو جاتا ہے زیرو ہو گیا کچھ نہیں رہا تو آپ پہ زکاة ہی نہیں ہے یا اتنا بہت کم بچا جو نساب تک نہیں پہنچ رہا ہے نساب کیا ہے میں نے کہا کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس میں نساب اگر آپ سمجھ پائیں گے نساب تک نہیں پہنچا پھر زکاة ہی نہیں ہے اگر نساب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ پہ زکاة ہے یعنی یہ تمام چیزوں کو یہ چار چیزوں کو حساب کرنے کے بعد پھر اس سے کرز جتنا ہوگا وہ کرز آپ مائنس کریں گے اور کرز مائنس کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے وہ جتنا بچ رہا ہے وہ نساب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں اگر پہنچ رہا ہے تو ان بچے ہوئے رقم ان بچے ہوئے پیسوں کی زکاة ادا کریں گے ایک بات تھی کرز کے بارے میں دوسری بات یہ بھی ادھیان رکھنا ہے آپ کو آپ نے کرز لیا ہے پانچ سال میں ادا کرنے کے لئے پانچ لاکھ روپے آپ نے کرز لیا ہے پانچ لاکھ روپے کرز اگر آپ لے رہے ہیں اور پانچ سال میں ادا کریں گے آپ یہ باتچیت پہلے سے کی ہوئے ہیں کہ ہر سال ایک ایک لاکھ روپے دوں گا ہر سال ایک لاکھ روپے ادا کروں گا پانچ لاکھ روپے تم سے لے رہا ہوں اور پانچ سال میں ادا کر دوں گا یہ جو پانچ لاکھ روپے آپ ادا کریں گے ہر سال ایک ایک سال ایک سال میں ایک لاکھ روپے تو اب جب آپ مائنس کریں گے وہ جو چار چیزوں کو حساب کرنے کے بعد جتنا آپ کے پاس ہوا ہوگا اس سے قرض مائنس کریں گے یہ جو قرض مائنس کریں گے یہ پورے پانچ لاکھ روپے قرض مائنس نہیں کریں گے بلکہ ایک سال میں آپ جتنا عدا کریں گے صرف اتنے ہی قرض معاف کریں گے اتنے ہی قرض مائنس کریں گے پھر دیکھیں گے کتنا بچ رہا ہے سمجھ با رہے ہیں بہت باریک مسئلہ ہے یہ سب جاننے کی ضرورت ہے نئے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین پے فون پے یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں